نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو علی بھائی کو لائف سٹیم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور آج کے لائف سیسن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بھائی جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد رب شرح لی صدری ویسلی امری وحل العقدتا من لسانی افقہ قولی آمین اچھا بلال بھائی میں چاہوں کہ آج سٹارٹ میں چونکہ آج سیسٹر سے متعلق ہمارا سپیشل ڈے ہے کوسٹن آنسر سیشن کے پونٹ آ ویو سے چیٹ باکس میں آکے وہ اپنے کوسٹن ٹائپ کریں گی تو ان کے لئے سپیشلی میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اٹھائیس اکتوبر دوہزار چوبیس سے لے کر یکم نومبر دوہزار چوبیس تک پاکستان میں جو پولیو کے حوالے سے کمپین ہوتی ہے وہ دن ہے جن کو ہماری گورنمنٹ نیڈز ڈیکلیئر کرتی ہے یعنی نیشنل ایمیونیزیشن ڈیز یعنی بچوں کی ایمیونیٹی بڑھانے کے لیے بیماریوں کے خلاف ایک کمپین چلتی ہے اور اس میں پولیو کے حوالے سے بھی ڈرابز بچوں کو دیے جاتے ہیں پانچ سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں پلس وائٹامین اے کے کیپسولز بلکل وہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں ان کا پاورڈر ان کی زبان کے اوپر ٹپکایا جاتا ہے اور اس سے ان کی ایمیونیٹی جو ہے وہ بوسٹ کرتی ہے بیماریوں کے گینسٹ تو میں اپنی تمام سسٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ پوری زمداری کے ساتھ اپنے بچوں کو جن کی عمریں پانچ سال سے کم ہیں ان کو پولیو کے ڈرابز بھی دلوائیں اور یہ جو کیپسول والا معاملہ ہے ان کی ایمیونیٹی بیماریوں کے گیس بڑھانے کے لیے یہ ضرور کریں یہ آپ کی زمداری ہے اور اللہ کا شکر ہے آج پچیس اکتوبر ہے اور مجھے تین دن پہلے ہمارے جہلم شہر سے ہماری اکیڈمی کے ایک سینئر میمبر ہے بلال مصطفیٰ بھائی چونکہ وہ ہیلٹھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح یہ دن آنے والے ہیں تو میں نے پھر بہتر سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی میسیج دے دوں اور یہ پورے ملک کے اندر ایک سسرا ہوگا یہ صرف جہلم شہر میں یا پنجاب میں نہیں ہے پورے ملک کے اندر یہ سسرا ہوگا اور یہ سسٹرز کی سپیسیفکلی ذمہ داری ہے چونکہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگبان بنائی گئی ہے اس سے اس کے بارے میں قیامت بلے دن پوچھا جائے گا تو بچوں کی تعلیم اور صحت کے حوالے سے سسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ توجہ دیں اور یہ اس قسم کی جو کمپین گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اگر یہ آپ کو خود پیسے دے کر اس ساری عدویات لینی پڑ جائیں تو یہ اچھا خاصا خرچہ ہے گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈز کے ذریعے اس کو منیج کرتی ہے لہٰذا اس میں یہ ولی سستیناب برتے اور کسی بھی نیگٹیو جو کمپین چلائی جاتی ہے بعض تنگ نظر لوگوں کی طرف سے اس کا حساب نے نہیں بننا اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اپاہج ہونے سے بچانا ہے اور قرآن کی اس آیت کو بھی یاد کریں سورة البقرہ کی آیت نمبر 195 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو اس کے تحت جو چیزیں آپ کے علمیں آتی ہیں کہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں تو اسے ضرور اڈاپٹ کریں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غافل ہے نمبر ون صحت اور نمبر ٹو فرصت یعنی فراہت اکثریت اس کے معاملے میں غافل ہے اور یہ حقیقت بات ہے کہ یہ دونوں ایسی بڑی نعمتیں ہیں جن کو پوزیٹیبلی اگر یوز کیا جائے تو انسان اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے اور دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے لہذا یہ میری طرف سے ایک سٹارٹ میں سیسٹرز کے لیے میسیج تھا اور اس کو الگ سے بھی ایک کلپ بنا کے اپلوٹ کر دیں ملال بھئی تاکہ لوگ کی انشاءاللہ یہ چھوٹا سا کلپ کافی ہوگا انشاءاللہ اب اللہ کے نام لے کے سوالات کا سسرا شروع کریں